السلام علیکم امید کریں نا جی سارے سنگی بھرا خیر کریے تنالو سن چند دن پہلے میاں والی ایک بھوڑا حادثہ ہویا اس تیجے معروف ملکار شرافت تری فیل بھی انہوں نے پھائی اور انہوں نے کزن مغیرہ اور ہو جی دینا پوتو گنٹ اس تو بعد رگ رگ لیاں کرنا رنگ جیڑا بندہ ہوا جتنے موت ریاں کرنا ہر بندے کا اپنی اپنی گال چلائی ہوئی کوئی آدھا جی ہو گروکار ہے کوئی آدھا جی ہو یعنی کہ ہر بندہ نے اپنے فتوے مفتی مانگیا علیکہ حقیقت ہے کہ بحثیت انسان اساں بکھی اگر اسا جو ہر بندہ جو معشرتی صورتحال ہے یا اسیدہ محول ہے اسی سارے گناہوں میں جو ڈبے ہویاں اور بہت پرائیاں جیڑیاں اسیدہ ہاوی ہیں تو کوئی بندہ یعنی کہ پارسائی نے دعوی کر گی نہیں تو اس لئے گال لے کیونکہ قیامہ تل دیارے تھے کہ ایک سادہ حساب ہونا پرسائی دعوی کوئی کر لے تھا بڑی کا لے برنا بظاہر ایسا لگنے نہیں کہ ہر بندہ جنہی کہ کوئی یہ دعوی کر رہی تھی میں بالکل پاک صاف ہاں بحثیت انسان جو بھی پیشہ ہے یا جو بھی کم کرنے ہیں لیکن اگر وہ ایک مسلمان ہے اور دنیا تو چلے گئن تا سب انہوں نے اچھے الفاظ ذکر کرنا چاہی دا اور انہوں نے گھارا لیاں واسطے تاہی قیامہ تھی انہوں نے قیامہ تھی گزر گئی انہوں نے یہاں شیرہ دو دے گھارا لیاں دنیا تو چلے گئن دو بھائی چلے گئن جو پیچھے رہ گئن وہ ساری زندگی واسطے ایک عجیب صورتحال نال اور دشواری انہوں نے سامنے آگئی اور بڑے مسائلیں انہوں نے واسطے تے کئی صافی گئن کئی جنڑانہ اتھے بانکے تھے رنگ برنگیاں گلناں تے خبران تے سارے مسئلی مسائل لیکن بحثیت تے انسان شرافت ایک بہم اچھے انسان ہے تے اس تو بعد حکمیاں والی دے ساتھی انہوں نے دوستیں انہوں نے انٹرویو کی تھا اے دے بچ کے کئی چیزیں کو ان کے واضح ہوئی ہیں تے او انٹرویو تے سری فدمت تے چاہز رہے فدمت تے امید ہے کہ تاڑے لیڑے دے چھوڑی شاپ رونیتے ہیں شباہ تے انہوں نے کلیئر ہوئے ہیں تے او ان کی بیکنیاں اور انٹرویو سریم قادریوں نے دوستیں انہوں نے انٹرویو پہلی دکھا لے ہیں دوسری کیا لے کیوں نے کہا بھائی اسلیم قادری سمان تو ساں کلوز کرو تے اصلاں مسئلو ہے ہلکی آئی نکل دیا تو ساں سارے پیچھے آبنجے جو علاقے اس کے سمدے خطو ناکی تے ٹکیتیں وغیرہ ہونی ہیں اصلاں سارے سامان وغیرہ پیک کریں دے ساونڈ وغیرہ خوشتے لڑیں دے کریں دے تاک تکرین وی پنجی میٹ لگے ہیں اصلاں اس پولتے آیاں میں فرانٹ تیام 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 ملال بھائی ملازم ہیاں اس پولتے پہنچا تا جیری ایکسیڈنڈ ہویا آئی نا جیری او دیے لڑ رہاں جیری آنا او نال اگو تھوڑ جیا آئیاں بھائیاں اصلاں دار گیاں کہ شاید کہ کوئی ڈکیت نہیں ہون دی پیئے تو ان اگو لاغے رکھ رکھیاں ایساں بتا کہ بھائی اگو ہٹیو سوڑی ہیں اساں ڈاکمہ اصلاں اساں دار تو اساں سپیٹ مار شوڑی گری اصلاں چھک جائی ہے جس طرح اچھا اساں میہ والی دے قریب پہنچیاں بھائی ملازم اپنے مقصود ہیندہ دے باتی جائے مقدر جرہ رہی شرافت خان دا اسنا رابطہ کیتے کہ یار توسان دے گھر پہنچی ہوگی ناو پہنچے جے موزیشنا دیتے گڑیتے ساونڈ بغیرہ دی پیموٹ کانی تھے تو سمائے نا پیجے انہاں سارا نو سرگو دے سارا نالمودیش انہوں نے مختلف جگہ دے تو انہاں پیموٹ کر کے دے تو انہاں تا کہ تا سامنے تقریباً یہ موسخ ہے وہاں بچنا جرے جہاز چاو کے اتھو انہاں رابطہ کرنا شروع کی دے تے شرافت خان دے گھر تیازہ آیاں انہاں دروازہ کھولا ہے اساں بیٹے کی بیٹے ہیں سارے بندہ دے اساں نمبر ملائے لیکن کسی دا بھی نمبر سانو نہیں ملا بھائی ملادوں نے کہا شادیاں رابطہ کرو دیکھنا بھائی شاید سنگر جنہاں اس تو بعد فنکشن تو بعد کھانا وغیرہ کھانا شروع کر رہے ہیں بھائی شاید اتھے بھائی بھائی دیر تھی گئی ہے تے علاقہ اس کے زندے اتھے کٹ دے مقصد بھی فنکشن تو بعد کھانا شاید اللہ شروع کردے تونا کھانا تے لیٹ ہو گو ہے ابھائی بلا تھا ہم کہتے ہیں انہاں کہا یار گا لے ہے بھائی کیا بچ ہے اینا کہ یار سا رہاں دے نمبر ملائے بھائی کسی دا نمبر سانو بھی بھائی نہیں ملتا ہوتا 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 ہے انہاں کہ ساراں دے نمبر بھائی ملتے ہیں جی ہوتا دے اس کے را رہے دے بھائی یار سانو کوئی پول تو اطلاع ہے یہ بند ہے کہ یار کوئی گدی شرافت خاندی کے لئے چلو میں تھا فون کر کے رسائے نا اس دوبارہ فون کی تھا یار کچھ بندہ ہے وہ آتا ہے بھئی شرافت خاندی کے لئے جاری دھا گئی انہاں بھائی ملادوں نے شرافت خاندی دوسری گھڑی تھے انہوں نے گھار موجود آئی اس پل پہنچیاں تو اتھے تو بہت زیادہ راش آئی اور مطلب مقصود پولیس تھے اوام بغیرہ آئی وہ جس وقت گاڑی مقصود ہے وہ آن دی پہنے جاری اصل مسئلہ ہے جو وجہ ہے جاؤ مقصود ہے جرہ اصل حقائق ہے اور جرین چھوٹا روڈ آئی نا جرہ کیا تھا کارپیٹ روڈ او دی ٹرن آئی تے بعد یک دا مقصود ہے پل تے چند آئی تے او اتنی سپیٹے چاند کے او مقصود ترنن کر سکےت اسے دے پولوں نے تروڑ محضو غاری نا اندر پلٹ بلٹ لکھا کے پانی ہو گئی ہے وہ دے پول ختم دے نال ایک یونٹ لگ گیا یا پیٹرول تھا او دے مالک جیدائن ہو سمدائی چھتے ملاعتمائی جو آئی جو آئی ۔ اوز آئی نیز زیادہ تماغی او یعنی چربائی دو ٹھئیت سامنے پول آئی چھتے جائے اس لٹھا ہے بھئی یار کو گڑی نا بڑی دی نظر آئی دو دی لیٹا یعنی آخری اسے چاند بیک لائٹ آنسو نظر آئی آن اوہ وہ شہدہ مقصود بھجیا ہے لیکن لوگا کچھ بھی نہیں کرتا وہ میرے خیال مسجد نہیں لگا گیا ہے جس ساری گاڑی پیچھلی کوچ جیدی نکسان ڈالی بھائی اوہ گزری تو اس وقت کوئی بندہ کون آئی اوہ بندہ آ دیں بھائی اوہ گیا ہے مسجد دے بیچے اعلان کرو اعلان بھائی استاد انہوں اٹھائیں دا کریں دا کوئی ٹیم لائے بھائی تو لوگ کا ناکہ بھائی نیر دے اندر بھائی گڑی بھائی لگی ہے تو سواؤ امداد کرنے تو بھائی کچھ لوگ اس ٹیم لازمی آسان تو اس ٹیم موجود کو نہ دے لوگ کی آگیا پولیس ہی آگئی ون ون ٹو ٹو آگئی آسان جس وقت گیا تا اے خبر آئی ون ون ٹو 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 آدین بھائی جس سائٹ گڑی ڈٹھی آئی نا اس ٹیم تو انہوں مقصود بانس وغیرہ بچ مارن تا وہ گڑی نظر لائی آتی وہاں دنہ کو گڑی ہے تو ناو کوئی بند ہے اتھو دی عوام جی رہی نا چھد رو دی انہوں رسکوالاں کل بانس گین کے دوسری پول دے دوسری سائٹ پھر انہوں نے کیتا ہے تو اتھے انہوں کوئی چیز نظر آئی ہے مراد بانس اتھے من کے لگی ہے انہوں نے آکھے جی گڑی اتھے او مقصود رسکوالاں انہوں نے آکھے جی گلے بھی گڑی تا ہی تھائی ہے لیکن سا انہوں کاروائی جیڑی ہے نا اس صبح کر سا اے دنیا دا کوئی قانون کو نہیں کہ را دے بچے کوئی نیر دے بچے جا پانی جو بچے کوئی ٹیم جا کوئی مسئل ہے بھئی یہ اس کے سمدھے کاروائی کی تھی انٹرنی تھی دی اسا بھائی ملازم تے اتھے ایک بندے رانہ صاحبان چرمین جی رہا اتھے جی ناظم ہے ناظم رانہ عزیز اور عمان عزیز اور انہوں نے ساری بڑی ہیلپ کیتی ہے وہ بہت اچھے انسان ہیں اللہ باگ انہوں نے لمبی زندگی کرے او جس وقت آئین انہوں نے کہا جی گالے ہیں بھئی میں تو انہوں نے گال کروائینا ہر حالوں تے جھونڈ گئی کیونکہ بندے چھیک بند ہیں ساتھ بند ہیں تے پاکستان دے مشہور شخصی ہے شرافت علی خان انوار علی خان اور دوسرے جیڑے بھی ہیں ساری مسئلے بھی قیمتی جانا ہے تے اگر ہونہ سا کوشش کریں شاید انہوں نے کوئی ساہ ہو جا جو بھی ہوئے با میں ساہ ہوئے جا نہ ہوئے لیکن گاڑی ایسا ہونڈ گڑنی ہے ہونے موجود کر ساہ ہونے ہونے ہا ساگئے نہیں وہ ون ون ٹوڈ والاں نے بھلا کرے جیڑا مسئلے ہو تو دے افیض رہے ہی اسر کو رابطہ کی تے تو نہ کر تھی کی تو رانہ دی چھوڑی سستی سے یہ جی ہاں کیونکہ میں خود ہو چونکہ میرا سب کچھ سارا ترکہ وچ موجود ہے دو بھانجے دو سکے بتیجے ترہ ساتھی ایسے ہیں کے جیرے بہتی قیمتی شرافت دے پرانے ساتھی ہیں اٹھارا سال تو ایک پلیٹچ کھانے ہیں ایسے جی میرے نالے ہی ہن دو ساتھی ہور بھی ہن میں ون ون ٹو ٹو دے عملے کو مونہ دیا برزیاں بھی چھکی ہن ہاتھ بھی بدن جلدی کرو یار انسانی زندگی ہن جلدی کرو یار اور رانہ عزیز اور امان اس بڑی میری ہیلپ کی تھی ہے اسا کہ اگر تسا نو وینے تو واتہ صاحب شاہ لمرا تو باکہ کلتارے بندے ہیں اس تو بعد ہونا کہ جی اف سر افیسر آرے او دنہ فاروق او میانی چھو اٹھا ہے پھر او دے پہنچنا پہنچنا بڑی دیر ہوئی ہے حالانکہ وہ فون تے آکھا ہے یار تو ساپنا اپریشن کرو اتھے آکھے کوئی اس چلو بھائی پھر اونا کٹن پائیا اونا ماسکل چاڑن سلنڈر چاڑن پھر اونا اتھے وانج کے گھوٹا لائے دو بندے اتھرن جسے لئے لائن تا کرین آگئی جس کو ساپنے اسے کوکوڑاگ دے آئی او کہیں دا پرائیویٹ ہے ہی خٹکیاں دا دوستان اس عزیز اور امان سڑا ہے اچھا اونا فورا جی رسہ پائے زنجیر ہے ہی وڈا اولا ہے انہیں ٹوچین اولا کے اس آکے دعا کرو اوشاللہ گیڑ نہ کھولے ہوں لیتا ہے بکھر ویسن کو کتھو لب سیکھو اللہ شاہ نلو اونا جسے لئے ٹوچین پائے گردی سامنے آئی ہے تا میں میری بری حال ہوتا ہی میں آکے یہ میری آفنی گھٹی ملانو خان جنہا اے میں انہیں آکے انہیں آکے تسان مقصد بے تسان سلیم قادری لاشہ میں نہ ریکھ سکتا میرے جگورین میری اکھیان دیتا رہا میں برباد ہو گیا میرے کو نہیں ہو سکتا کم تو یہ بسول کر جس وقت مقصد او کرینل گاڑی نے اٹھو تھی چاہنے اس طرح لگ دائی کہ ہک لاش سانوں مقصد او تقریباً بار آ چکی آئی اس وقت انوار مقصد او میں ایسے چو صاحب دینال ون ون ٹوٹو والا دینال او کرین رکا کے انہاں مرتبہ گوتخور کھالیاں جاری ٹیم ون ون ٹوٹو والے انہاں چلانگ لاکے تے انہاں انہاں انجار گھین کے آئے او آکے لٹائے ہیں نینا تے میں سمجھایا بھائی ساریل شرافت خان کیوں پانی اندر وڑ گئی تقریباً ہکو جے شکلان لگونڈا گئیاں میں کہاں میرے میں ملازم بھائی نے آکے ملازم بھائی حکم اٹھاو انہاں دے حالت بہت خراب آئی میں آکے ملازم خان اے دسو بھائی یہ آمیر خان ہے یا کون ہے یہ پر انہاں کپڑا ہٹا ہے نا جسا دو تو اوڑی ٹھے دیکھو انہاں دا پٹنا شروع کرتے یہ تا میرے جگر انوار علی خان ہے اوہ میں کتے منیاں میں برباد ہو گیا اچھا اسا ہاتھ کھول ہے نا تے ہاتھ دے وچے اسی طرح حالے کے پانی چھری ہے ہاتھ اے موبیل جگہ ہے نا اے موبیل اے موبیل اوزہ ہے اے میں اپنے ہاتھ نہ اوڑے کٹے ہیں انوار علی خان دا اے موبیل ہے او پتنی شاہ دو مصدر بے ہکتا ہونا شیشہ تروڑ کے بار نکلنے بڑی کوشش کیتی ہے تے نکلنے سکے تے دوسرا اے موبیل بھامے رابطہ کرنا چاہنے آن جا جو بھی کرنا جا ہاتھ اچھ موبیل آئی اے پکا ہی جس طرح رہا گیا ہے جیڑا میں جنہاں واپس کرنا ہے میں کہ انوار علی خان دے ہاتھ چاہی تے دوارہ باتا سنگ گڑی نوکڑ ہے تے لٹھے تے مقصود بھئی ساری لاشیں ہک بیاد اٹھے آگ چکی ہیں تکریم ہک بیاد اٹھے آگ چاہاں اس بات مقصود ہے بھئی پولیس دے بڑے انہاں دے تاون دے شکریہ کہ انہاں سالے بڑا تاون کی دے جتنے پیسے ہیں رکھوں بھائی وہ مقصود دے ورسہ دے انہاں حوالے کا دیتی ہے ایسے چو صاحب شاہ صاحبان غالبان میں انہاں دے پورا نانی آنڈا تے انہاں دے شکریہ اس موقع دے مقصود دے دل کئی لوگاں دے بھائیمان ہو چکے ہیں لیکن انہاں امانداری دے ثبوت رہتا ہے ساری منہ سمن سونے دیاں گوٹیاں آئی فون سارا نہیں ملتا بیا ایسے چو صاحبہ کبھی اگر انہاں دے مقصود دے بھی آئی فون جڑھے چار پائن لکھ رو بے دائی کمو بیش وہ نہیں ملتا بیا میں تو نہیں مزے دی اور غلص ہاں کہ جس وقت نا پانی تو بار آئیے نا تے شرافت خان دے ہاتھیں چی موبیل ہے ٹچ موبیل تو سارا یقین کرو کہ جن یہ بار آئی تو سنگل ہلی آگئے ہیں تو موبیل ہی چلتا باتا ہے گھنٹے ہی آنڈا گئے ہیں کالا ہی آنڈا گئے ہیں کالا ہی آنڈا گئے ہیں اچھا ہاں اس نے کچھ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا وہ خود مقصود ہے اس نے بند کی پانی بار گئے دے خراب نہ ہو ایک ایک لاش اس نے وصول کر کے وہ بلائیں سجھ رکھائی ہے کربلا دا منظر آئی جی آنڈا میرے جگر دے ٹکڑے آرہ جی رات دے کس ٹام دا واقع ہے جی یہ ساڑھے شو ہے ساڑھے بارہ وزی کمو بیش ختم ہوئے ہے تے شرافت خان دے ملدہ کردہ سانو ملیں تے تلے لوگ آکے سانو کو سیلپیں بڑھاؤ پوائنچ دس منٹ ہو لگے تقریباً بارہ وزی کے ترتالی چورتالی منٹ پوائنچ پانے ہک دا ٹائم آئی کمو بیش خون پاکہ سانا دے جی او گاڑی پانے لگی گیا اسی نیرے انہ دے زبانی ہے کہ بھائی ہک واج کے تے چھے منٹہ تے گھڑی اندر گئی ہے لیکن آئی اتنے ہی ٹائم ہو گیا ساڑھے بارہ تو زیادہ ٹائم آئی بارہ پانتہالی تنے ہو اس زیادہ ملازم بھائی اس لکھ دی گھڑی تے چیسن تواری نار شریقاں اللہ پاک انہوں نے جنت رہے اللہ پاک انہوں نے اللہ تو اللہ مقام بتا فرمائے جنت الفضوح سے پیچھے اور انسان ٹورویں دے باقی یادہ رہے ہیں باقی انہوں نے دے یادہ ہی رہے ہیں باقی انہوں نے دے موبائل موجود ہے سنیے دے باقی وہ چلے گئے ہیں اور قادری صاحب اپنا انہوں نے واپسی کرنا امانت رہے ہیں جڑکے انہوں نے یاد آجتے سر جزاک اللہ کسی ہور دوست نو جی ہر کوئی ہر کوئی یہ گلت گلان پی کرنے دے بیس ٹیم شراب پیتی ہو یا یہ ساری ٹیم خدا تھی قسم میں کوئی شراب بنای پین دی ساری پاک نمازی ٹیم ہے نماز پڑھ دے میندے سے نماز پڑھ دے ملدے سے اثر رحیم جار خان تھے ڈیرہ غازی خان تھے آن دے میندی راندے سے کدے ہی سارا کوئی ڈریور کو نہیں سوتا لوگ غلط گلان پی کرنے میڈے دے گئے شراب پیتی ہو یا یہ شراب بین دے یہ حال ہو نا یہ ہرکہ نہ لہو سکتے ہیں ہرکہ نہ حضر سات پیش آ سکتے ہیں جتنے دے کوئی گلد اپتان ہوئے بندے نہیں کرنا چاہیے تو بیکن شراب پیتی ہو یا انہوں نے نماز پڑھ دے گئے گفتان دی جنہوں نے شراب کونہ پیتی ہوئی سارے نماز پڑھونا لوگان یہ تھی بندے تھے گرید میں انہوں نے دنالہ اندازین استاد دنالہ پہلے نماز پڑھ ساں بھلے دی نماز پڑھ دے دے ہر ٹائم دی نماز پڑھ دے دے سفرانہ نماز پڑھ دے دی جنہیں سفر ہو بھی آتا ہے کوئی گلد گلد کونہ یہاں دی سارے ٹیم دے لوگ میڈیاتے مشہور کیتے ہیں شرابی لوگان شراب پیتے ہیں یعنی کوئی اس قسم نے گلد کونہ نہیں سارے شراب حضر خان صاحب تھی ٹیم اندھائی پاک صاحب ہے انہوں نے زندگی شراب دی پھینگوی نہیں پیتے ہیں نہ کوئی کہیں ٹیم پیتی ہوئی ہے یہ لوگ گلد گلد پہ کریں اللہ تعالیٰ انہوں نے حق سمجھا بھی کہ گلد کیند بارنیان کرنا چاہیے دی میلوں لازم بھئی جی میں یہ گلد کریں سارے کہ افہنکار تلاوہ ایک بہت عظیم انسان ہے بڑا نرم مزاج انسان ہے بڑا غریب پرور انسان ہے وڈی گلے کے اس فیلد رہ کے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس قلمے کو گواہ کر کے عددہ پیان اس زندگی دیوے شراب کو حد تک نہیں لگایا میں اپنے بچہ دی سونچا کے عددہ پیان اس حد تک نہیں لگایا نہ سگرٹ نہ میڑا اس دا بڑا نشائی چاہ اچھی چاہ ہو گیا نا وہ تھرموز بڑا کے میں ادھا سٹیج ترکھنے نا اوپنی نائی بہت اے نشائی اس جوانی دیویج اس حاج کی تے اپنی والدہ کوئی حاج کر آیا اس دا حکم بھائی اس دے بچہ کو قرآن ہی پڑھے رہے ہیں اے سارے بہت اعلیٰ اور شراوت خان دے سمجھ بھائیان اور بچہ کو ٹویشو نہیں پڑھے نہیں اے بڑا گریجوئیٹ اے اہمیں بیٹھا ہے جی سادہ سودہ اے آدھائی بھائی ٹیم میں جیڑا بندہ نماز نہ پڑھ دینا اس کو ہک دو دفعہ سمجھو نیتا فیرہ اس کو آکھو کال نام ہے ہر نماز دے ٹیم تے بریک لگ دیئی پوری ٹیم نماز دیئی کوئی نشائی بھی کو نہیں ہونا دے بیٹھ سگرٹ